اسلام علیکم ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم نواز مریم اور سفدر کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ نے انتہائی اہم حکم جاری کر دیا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پیس کریں ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم اور سفدر کی ایبن پیل ریمفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر نیپ کو نوٹی جاری کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا جبکہ سابق وزیر آزم کی دیگر دو ریفرنسز کی دوسری عدالت منتقلی کی درخواست قابل سماد قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس میاگل حسن اورنگ دیپ پر مشتمل دور اکنی بینچ اپیلوں کی سماد کر رہا ہے سماد کے موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنمہ راجہ زفر الحق پرویز رشید اور بینیسٹر زفر اللہ عدالت میں موجود ہیں عدالت نے پہلے نواز شریف کی جانب سے فلیکشیف اور العزیزیہ ریفرنس کی دوسری عدالت منتقلی کی اپیل مصرط ہونے کے خلاف درخواست پر سماد کی نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے دلائی کا آغاز کیا اور احتساب عدالت کو فیصہ پڑھ کر سنایا سماد کے آغاز پر جسٹس محسن اختر نے خواجہ حارس سے افتصار کیا کہ ریفرنسز کی کیا اسٹیج ہے بار ثبوت آپ پر شفٹ کر دیا گیا یہ جج کا تاثب تھا خواجہ حارس نے کہا کہ جج کی تاثب یا پرٹنل گرج کی بات نہیں جج ایک ریفرنس میں اپنی رائی قائم کر کے فائنڈنگ دے چکے ہیں فیر اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا